بسم اللہ بلکل ٹھیک ہوں کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے سر میں بات کر رہا ہوں عبد المناف جی اور کرک سے بات کر رہا ہوں جی جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر جی یہ میرا ایک بکری ہے جی تو وہ اپنا دودھ خرد پیتی ہے اچھا اچھا تو یہی مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو کوئی نہیں ہے پی لیتی ہیں اس کو پسند آیا ہے نا یہ پیتی ہیں کئی ایک گائے بھی پی لیتی ہیں وہ ان میں ایسی فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی میرے پاس کئی ایک کیسز آئے ہیں اس طرح کی تو بیسٹ یہی ہے کہ اس کے وہ کپڑے کا ایک تھیلا سا بنتا ہے نا وہ تھیلا جڑا دیں اس کے اوپر ہاں بیسٹ یہ ہے جو طریقہ اس سے ہاں یہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے کیلشیم کی بھی کمی ہے اور اس میں آپ کوئی لکھ لیں کومی کیلسی ویٹ کومی کیلسی ویٹ کومی کیلسی ویٹ یا نیٹا فاس نیٹا فاس نیٹا فاس یہ دونوں میں سے کوئی مل جائے پاورڈر مل جاتا ہے یہ نہ ہو تو کوئی اور ڈی سی پی پاورڈر مل جائے گا یہ آپ اس کو جو کھلاتے ہیں اس کا کوئی ونڈا وغیرہ بنایا ہوئے یا نہیں نہیں میں تو یہ شکر وغیرہ اور جو گوسہ ہوتا ہے نا یہ دیتا ہوں ہاں اس میں تھوڑا اب یہ ہے کہ میرے پروگرامز دیکھیں اور خاص طور پر بکریوں کے لیے میں نے فارمولے دے رکھے ہیں کہ کس طرح آپ نے متوازن خوراک ان کی بنانی ہے متوازن ونڈا کیسے بنانا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں جب ان میں ساری چیزیں ہوں گی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب متوازن خوراک ملتی ہے تو ان کی ان میں یہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی جب کمی نہ رہے تو پھر وہ دودھ اس طرح کی عرکتیں نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ آپ وہ ونڈا بنا کے وہ کھلائیں ان کو کم از کم چار سو گرام روزانہ اس کو یادہ کلو وہ ونڈا بنا کے کھلائیں ٹھیک ہے میری جان یہ کریں پلیز تھوڑی تکلیف کریں پروگرام دیکھیں میں تو دکٹر صاحب آپ کی پروگرام بہت پہلے میں دبائی میں تو ادھر بھی دیکھتا تھا بھی میں ادھر پاکستان میں یہاں دیکھتا رہتا ہوں ویری گوڈ بہت اچھا ہوں گیا تو اس کے لیے میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا اور سیجسٹ کروں گا کہ اس کو متوازن خوراک دیں اور جو اس میں ونڈا وغیرہ یا چوکر کوئی دیں گے نا اس میں ملا کے روزانہ بیس گرام نٹا فاس یا کومی کلسی وٹ ڈال کے وہ بھی کھلائیں وہ کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دودھ کی کمی جو اپنا وہ دودھ پی کے کر رہی ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے یہ کریں اور وہ کپڑے والی ضرور چڑھا دیں کھلا اس کے وہ تو چڑھایا ہوا ہے لیکن وہ تو رات دن کو پھر چڑھانا پڑتا ہے ہاں دن رات چڑھانا پڑتا ہے یہ تو ہوتا ہے وہ دو تین بنا لے نا دو نہ پڑتا ہے ان کو دو لیا تو صاف سترہ خوشک ہوا پھر چڑھا دیا یہ ساتھ لکھ رہے ہیں نٹا فاس یہ پاورڈر دیں اس کو اور کومی کلسی وٹ یہ دونوں میں سے کوئی مل جائے وہ دیں اور اس کو بیلنسڈ ڈائٹ کے لیے وہ جو میرے نے ونڈے بنا دے رکھی ہیں فارمولے پروگرام دیکھیں آپ آپ نے وہ چینل تو سبسکرائب کیا ہی ہوگا تو اس میں جب جائیں گے تو آپ بکریاں وہ پلی لسٹ میں جائیں بکریاں ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ لکھیں گے اتنا کچھ آ جائے گا ونڈا ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ ونڈے ونڈے آپ کو آپ مل جائیں گے تو ان کی ساری چیزیں الحمدللہ میں نے دے رکھی ہے ان میں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے میری جان بسم اللہ بسم اللہ اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواح نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حرام سے ہے یا حلال سے ہے صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، ضرعی مشینلی، ہیوانات، ملک بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف ضرعی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ مرمک سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں phone number 0333-5121879 موسیقا